محولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کو پریشانی جریٹ ٹیکنالوجی اور ڈرون سے نگرانی پنجاب میں محولیاتی نگرانی کے لیے پہلے سٹلائٹ نظام نے کام شروع کر دیا فیکٹریوں میں دھوئے کے خراج پر چاپوں کا آغاز دو فیکٹریاں بند سینئر صوبائی وزیر مریم آرنگزیب کی زلائی انتظامیہ کو شاباش ایف بی آر پہلے دو ماہ کی ٹیکس وصولیوں میں ناکام 98 ارب روپے کا شارٹ فال حکومت نے روہ سال کے لیے 6 ارب 68 ٹرو ڈالر کا بندوبست کر لیا چار ارب ڈالر کا کرز مشرق وستہ کے کمرشل بینکوں سے لیا جائے گا دو ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ملنے کی امید ہے مارکہ کھیم کرن جرت اور بہادری کی داستان پاک پوجھ کے شہدہ کو قوم کا سلام کور کمانڈر لاہور لیفٹین سینل سیدہ آم رزا کی یادگار شہدہ پر حاضری پاک پوجھ کے چاکو چوبان دستے کی سلامی کور کمانڈر اور غازیوں نے یادگار پر پھول رکھے مارکہ کھیم کرن میں 257 سپوتوں نے شہادت کا رتبہ پایا مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان سے لاہور واپسی پر شہریوں کو سرپرائز چائے کے ڈھاپے پر گاڑی روک لی شہریوں سے گھل مل گئیں مریم نواز نے چار پھائی پر بیٹھ کر چائے پی شہریوں نے بجلی کے بل دکھائے اور چودہ روپے فی یونٹ کمی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ آدھا کیا ریاست کے خلاف منصوبہ بندی اور حملہ کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی روئیں پٹیں یا چیخیں سزا تو ملے گی سینئر صوبائی وزیر مریم مارنگزیب کی لفظی گولہ باری کہا نئے میپ قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست نو مائی کے مجرم نہیں دی ہے نون فارمل سکولز کے اساتذہ کے لیے بڑے خوشخبری ٹیچرز کا معافیزہ ڈیڑھ گناہ بھانے کا فیصلہ ویلز آن لٹریسی پروجیکٹ اور اڈلٹ لٹریسی سینٹرز کا آئندہ سال سے آغاز ہوگا عالمی یوم خانگی پر تقریب میں اساتذہ میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ڈیجرل لٹریسی کی طرف پڑھ رہے ہیں لٹریسی سینٹرز پر اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہ آئی مہنگائی کے خلاف عوام کی روحائی بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار سات سو چالیس روپے میں دستیاب چینی بارہ روپے فی کلو تک مہنگی شہریوں کا کہنا ہے حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمت میں کمی کرے ناجائز منافع خوروں کا عوام سے کھلوار زلین تظامیہ کبھی کڑا وار چھ سو تریسٹھ مقامات کی چیکنگ چار مقدمات کا انتراج ایک سو اکاون خلاف فرجوں پر سات لاکھ روپے کے جرمانے چار دکانوں کو سیل کر دیا گیا بارشوں سے ڈینگی کی فوج تیار مچھر نے اٹھا لیے ڈھنگ کے ہتھیار شہروں پر حملے تیز چوبیس گھنٹے میں مزید ستائیس مریض سامنے آگئے محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں اکیاسی ورمہ سال اب تک ڈینگی کے چار سو سینتالیس کیس ریپورٹ ہو چکے موسم نے انگڑائی لیلی تھنڈی ہواوں نے شہریوں کا مزاج بھی بدل دیا بچے بھڑوں کے ساتھ پارکوں میں موج مستی کرتے رہے بارشوں سے سبزار نکر گئے عجلے شجر اور پودے دلکش منظر پیش کرنے لگے آئندہ چاویس گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے بارش کی پیش گھوئی کسان کارڈ کی فراہمیں پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گی سیکرٹری زراد افتخار علی سہو کی اجلاس میں گفتگو کا تحصیل سطح پر ایک سو چونتیس کسان کارڈ فراہم مراقص قائم کیے جائیں گے گرین ٹیکٹر سکیم کے تحت نو ہزار پانچ سو ٹیکٹر ڈی فراہم دی جائیں گے شہدائے پولیس کے ورساک و گھروں کی فراہمی کا مشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے ستالس شہدائی کی فیملیس کو پلوٹس فراہم کر دیئے سنٹل پولیس آفیس میں تقریب ہوئی شہدائی اہل خانہ کی شرکت آئی جی پنجاب نے کہا شہدائی کے ورساکی ورد بھیر اولین ترجیح ہے سی سی ٹیو بلال سبی کمیانہ کی زیرہ صدارت اطلاعص صدر اور اقبال ٹاؤنڈوین کی کارکردگی اور امنامان کے سبتحال کا جائزہ لیا بارہ نبی لول کی ویلیوں جلوسوں اور محافل کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم نیازی شہید چوک سے بابو سابو سرویس روڈ ٹریفک پولیس کے حوالے ٹریفک پولیس نے سرویس روڈ کا چارج سنبھال لیا انتظامی معاملات دو سیکٹر میں تقسیم کر دیا گئے ایس پی سیٹے کی نگرانی میں تین سینئر وارڈن پیمتالیس وارڈن ستائینات کر دیا گئے سگنیا سرکل کو ونوے کی خلاف ورزی رکھنے کا خصوصی تاسک بھی سانت دیا گیا اردو زبان پاکستانی قوم کی پہچان ہے قومی زبان تحریک اور فاؤنٹین ہاؤس کے اشتراک سے یوم نفاظ اردو کانفرنس سی ایو اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر اندل ساکب کی وطارے مہمانے خصوصی شرکت کہا اردو کو دفتی زبان بنائیں عالمی سطح پر لے جائیں قومی زبان میں ٹیکنالوجی کو اپنائیں کلچر انڈ نیشنل ہیریٹیج کوارڈینیٹر فراہ دیبا کی ہدایتکار الطاف حسین سے ملاقات فراہ دیبا نے الطاف حسین کی خیریت پوچھی وفاق کی وزیر اطلاعات اطا تارڈ کا پیغام بھی پہنچایا فراہ دیبا نے کہا فلم انڈسٹری کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے دونوں نے رنگیلا مرہوم کی یادیں بھی تازر کی خواتین اور خاجہ سراؤں کی پہلی آن لائن شیر ڈرائیوز سروس متعارف کروا دی گئی شیر ڈرائیوز کی تمام پائلٹ اور کسمر خواتین اور ٹرانس جینڈر ہوں گی اتتاہی تقریب میں رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک کی شرکت سی ایو شیر ڈرائیوز اماز فاروقی کا کہنے کہ خواتین اور ٹرانس جینڈرز کو محفوظ سفر ملے گا آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی تیار یہاں قضافی سٹیڈیم کی اپنی ڈیشن کا کام مکمل تیس ستمبر تک بیسمنٹ کا کام مکمل کیا جائے گا اکتیس دسمبر تک مین بیلڈنگ تعمیر ہو جائے گی چیون پی سی بی محسن نقلی کی کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت پی سی بی کرکٹ کی سمت درست کرنے کو تیار تائیس ستمبر کو لاہور میں کنیکشن کیمپ کا آغاز ہوگا پی سی بی ملک میں ایک جیسی کرکٹ کا ڈھانشاہ لانے کا خواہ ہے کیمپ میں محسن نقلی، گیرے کرسٹرن، جیسن گلیسپی اور کانپریکٹ یافتہ کرکٹرز شرکت کریں گی ہر ایک کے کردار پر کھل کر بات ہوگی اور الہمراہ آرٹس کانسل نے پتلی تماشا سجایا بچوں اور بڑوں نے خود لطف اٹھایا مزاہیہ کرداروں نے شاندار پرفارمس دکھائی جاندرہ اور انسانوں کے پتلوں نے بچوں کو سبق امیز کہانیاں سنائیں پپٹ چو نے ہر ایک کے چہرے پر مسکراہتیں بکتیر دیں خواتین اور خالدہ سراؤں کی پہلی آن لائن شیر ڈرائیوز سروس مطارف کروا دی گئی شیر ڈرائیوز کی تمام پائلٹ اور کسمر خواتین اور ٹرانس جینڈر ہوں گی اتتاہی تقریب میں رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک کی شرکت سی ای او شیر ڈرائیوز اماز فاروقی کا قنعہ کے خواتین اور ٹرانس جینڈرز کو محفوظ سفر ملے گا آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی تیاریاں قضافی سٹریڈیم کی اپنی ڈیشن کا کام مکمل تیس ستمبر تک بیسمنٹ کا کام مکمل کیا جائے گا اکتیس دسمبر تک مین بیلڈنگ تعمیر ہو جائے گی تیس سی بی محسن نکوی کی کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت پی سی بی کرکٹ کی سمت درست کرنے کو تیار تائیس ستمبر کو لاہور میں کنیکشن کیمپ کا آغاز ہوگا پی سی بی ملک میں ایک جیسی کرکٹ کا ڈھانشاہ لانے کا خواہ ہے کیمپ میں محسن نکوی، گیرے کرسٹرن، جیسن گلیسپی اور کانٹریکٹ یافتہ کرکٹرز شرکت کریں گی ہر ایک کے کردار پر کھل کر بات ہوگی اور الہمراہ آرٹس کانسل نے پتلی تماشا سجایا بچوں اور بڑوں نے خود لطف اٹھایا مزاہیہ کرداروں نے شاندار پرفارمنس دکھائی جاندوار انسانوں کے پتلوں نے بچوں کو سبق امیز کہانیاں سنائیں پپٹ چو نے ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھ کرتی موسیقی موسیقی